سنیے مسالوں کی کہانی کاروان 2.0 پر آزم گھڑ کے نزدیک گاؤں ہے مزوہ اتر پردیش میں وہاں پہ ان کا جن ہوا اور یہ زمیندارانہ خاندان سے تھے لیکن ذرا دل ان کا بڑا نرم تھا اور دوسروں کے پرتی بڑا جیسے کہتے ہیں کہ بھی سنجیدگی سے دیکھا کرتے تھے اور ان کا من اکثر پکھل جاتا تھا کہ گریبوں کو مفلیسوں کو دیکھ کر اور ایک بڑا زبردست قصہ رہا ان کے بچپن کا کہ انہیں ذرا شاعری کا شوق ہو گیا تو پریوار میں بھی شاعری رہی تو انہوں نے ایک غلل جو ہے وہ پڑھی اور وہ کچھ اس طرح سے رہی کہ اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے ہسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے اچھا سب نے بڑی تعریف کی کہا کہ بہت اچھا لکھا ہے لیکن سب کو یہ بڑا اس پہ ذرا سندھے بھی ہوا کہ بھئی گیارہ برس کا بچہ گیارہ بارہ سال ان کی عمر نہیں یہ کیسے اتنی گہری بات لکھ سکتا ہے ان کے ابباجان بھی کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیفی ہیں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی کوئی غزل پڑھی ہو یہ تو نہیں لکھ سکتے ان کا دل بڑا ٹوٹا تو بڑے بھائی کو طلب کیا گیا پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے یہ غزل لکھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے نہیں لکھی یہ تو کیفی کی ہے تو آپ سب کو بڑی حیرت ہوئی حالانکہ یہ اندازہ لگ گیا تھا یہ آگے جا کر ایک عظیم شاعر بنیں گے ضرور اور پھر دھیرے دھیرے یہ فلموں کی طرف بھی آئے کمینس پارٹی آف انڈیا کا جو ہے کارڈ ہورڈر بھی یہ بنیں تو یہ ساری باتیں بھی جو ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ بھائی جائیں گی لیکن کیویز آگے لکھے بڑے ہی انہوں کے نغمات جو ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نبھائیں گے صرف اور صرف کارمہ کلاسک پہ تُم اتنا جو مسکرہ رہے ہو تُم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو تُم اتنا جو مسکرہ رہے ہو موسیقی 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 رہے ہو ریکھاؤں کا کھیل ہے مقدر ریکھاؤں کا کھیل ہے مقدر ریکھاؤں سے مات دکھا رہے ہو ریکھاؤں سے مات دکھا رہے ہو کھیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کھیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو جوکے 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 سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں جوکے جوکے سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں دل میں پیار ہے کہ نہیں جوکے جوکے سی نظر موسیقی 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 تیری امید پہ ٹھکرا رہاؤں دنیا کو تجھے بھی اپنے پہ یہ اتبار ہے کہ نہیں دبا دبا سا سہی دل پیار ہے کہ نہیں جھکی جھکی سی نظر یہ ہے کارما کلاسک گورب شیرواز صاحب کے ساتھ ہیں اور آج کے اس اپیسوڈ میں کیفی آزمی صاحب کے لکھے جو گانے ہیں وہ آپ کے سامنے میں پرستط کر رہا ہوں اور یہ تمام گانے جو ہیں وہ سارے کا مکارما پانچ ہزار گانوں کا جو کلیکشن ہے اس میں سے میں چن کے لائیا ہوں اور کمال کی وہ چیز ہے صاحب کچھ انٹرنیٹ بغیرہ کی آبشکتہ ہوتی نہیں ہے جہاں چاہیں وہ آپ سارے کا مکارما آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اتنے سارے گانے ہیں تو لطف بڑا آتا ہے اور ان میں سے کچھ گانے چھانٹنا یہ ذرا کٹھن کام ہے لیکن وہ کام میں نے کر رہا ہے اس اپیسوڈ میں جب کیفی صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو ذرا رخ کرتے ہیں تقریباً سن 1943 کی یہ بات رہی ہوگی جب یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے حصہ بن گئے کارڈ ہولڈر بن گئے اور جو کمیونسٹ پارٹی تھی وہ تمام کومیڈیٹس کو جو ہے کمیون لائک سیچویشن میں جو کومیڈیشن تھی جہاں پہ رہتے تھے جو ہے جیب خرچ کے لیے دیا جاتا تھا اور سب لوگ جو ہیں وہیں پہ رہتے تھے کومن ٹوائلٹ کومن باتھروم یا حساب کتاب تھا انہی حالاتوں میں انہوں نے شاعری بھی کی اور گیت بھی لکھنے شروع کیے اور ان کا پریوار بھی وہیں پہ بسا شاکت کیفی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور پھر بچے ہوئے شاوانہ آزمی جو آگے جا کر بڑی زبرد زبینیتری بنی بابا آزمی جو بہت بڑے سنیمیٹو گرافر بنے تو ان ساری چیزوں میں رہ رہے تھے اور اس بات پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے یہ تو وہ وقت تھا جب زمیندار ہوا کرتے تھے اور یہ تو لینڈ لارڈ رہے اور کسی طرح کوئی دکت نہیں تھی پیسہ بھرپور تھا چاہتے تو زمینداری کرتے رہتے لیکن چونکہ دل میں ایک انقلابی جذبہ جاغہ ہوا تھا مفلیسی کے خلاف بات کرنا چاہتے تھے گریبوں کے حق کی بات کرنا چاہتے تھے عورتوں کے حق کی بات کرنا چاہتے تھے تو یہ سب چیزیں جو ہیں زیادہ ان کو موٹیویٹ کرتی رہی ہیں اور بہت ان کا جوش بڑھاتی رہی ہیں اور انہوں نے پھر وہ زمینداری کا جو آرام والا جیون تھا وہ چھوڑ دیا اور اس طرح سے ایک چھوٹی سی جگہ پہ آکے رہنے لگے پر یہ قصہ بھی اپنا میں بڑا مشہور ہے صاحب کہ ان کا اور شوقت کیفی کا یہ نکاح کیسے ہوا یہ رومانس کیسے ہوا یہ قصہ میں بڑا مزیدارہ میں آپ کو سنانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ بڑے زبردست نقمات ہیں کیفیز آپ کے لئے انہیں سنتے ہیں صرف اور صرف کاروان کلاسک پر تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا ایک بھٹکے ہوئے راہی کو کاروان مل گیا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا نہ دور ہم سے دیکھو خفا نہ ہو قسمت سے مل گئے ہو مل کے جدا نہ ہو میری کیا خطا ہے ہوتا ہے یہ دن کہ زمین سے بھی کبھی آسمان مل گیا کہ جہاں مل گیا کہ جہاں مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا موسیقی 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 ایک نئی زندگی کا نشان مل گیا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا ایک بھٹکے ہوئے دا ہی تو کارواں مل گیا تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا تو یہاں مل گیا کارواں کلاسک ریڈیو شو کے اپیسوٹس کو آپ آف لائن بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسے کبھی بھی کہیں بھی سن سکیں اور انجوائ کر سکیں موسیقی موسیقی چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے 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 وہیں کھنکے رہ گئی ہے میری رات جلتے جلتے میری رات جلتے جلتے موسیقی 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے سر راہ چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے 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 سر راہ چلتے 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 یوں ہی کوئی مل گیا تھا یوں ہی کوئی مل گیا تھا چلتے 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 یچرا بجھ رہے ہیں میرے تاعت جلتے جلتے یچرا بجھ رہے ہیں یچرا بجھ رہے ہیں یچرا بجھ رہے ہیں یچرا بجھ رہے ہیں میرے تاعت جلتے جلتے یوں ہی کوئی مل جیا تھا یوں ہی کوئی مل جیا تھا یچرا بجھ رہے ہیں کاروان کلاسک پر کیفی آزمی صاحب کے لکھے بڑے انوکھے گانے آپ کو سنا رہا ہوں اور ساتھ ہی کیفی صاحب کی زندگی سے جوڑے کچھ بڑے زبردست کس سے بھی آپ کے ساتھ بات رہا ہوں اب دیکھئے کیا ہے صاحب کی کیفی صاحب شائر تھے اور اس زمانے میں شائر جو ہوا کرتے تھے وہ کسی بڑے فلم کے سپرسٹار سے کم نہیں ہوا کرتے بلکہ بڑے ہی مانے جاتے تھے جیسے کہ آج کل فلم سٹار کے بیچے لوگ بھاگتے ہیں وہ زمانے میں شائروں کا ایک بڑا زبردست رتبہ رہا تو شوقت کیفی ان کا ذرا دل آ گیا کیفی صاحب پر تنہائید خوبصورت تھے اور اچھی شائری کیا کرتے تھے تو بات ذرا با کے بڑھنے لگی اور کیفی صاحب نے کہا کہ دیکھئے میں تو کمیون میں رہتا ہوں میرے پاس تو زیادہ کچھ پیسے ایسا ہے نہیں میں ہوں زمیندار لیکن میں نے وہ سارا جیمن جو اپنا چھوڑ دیا اب شوقت جی چلی گئے اپنے گھر اور کیفی صاحب نے ایک دن خط لکھا خون سے خط لکھا تو شوقت جی نے جب وہ خط پڑھا تو بڑی متاثر ہوئیں اور اپنے اببہ کے باز گئیں اور کہنے لگیں کہ دیکھئے ابباجان کیفی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے خون سے خط لکھا ہے تو ابباجان نے کہا کہ دیکھو شوقت بیٹا ایسا ہے یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے الگ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں یہ نا خون نا بخرے کا خون ہوگا بخرے کے خون سے خط لکھا ہوگا خود کسی پیڑ کی چھاؤں میں پیڑ کی نیچے بیٹھے تھنڈ تھنڈی چھاؤں میں ہوا کھا رہے ہوں گے اور شاعری شاعری لکھ رہے ہوں گے کہ تمہارے بینا میری حالت خراب ہے اور میں پتھروں سے اپنا سر پھوڑ رہا ہوں اور اس طرح کی باتیں لیکن شاکر جی نے جب کہا کہ نہیں اببہ ایسی بات نہیں ہے تو شاکر جی کے والد نے ایک بڑی گیر معمولی بات گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اور ہم کیفی سے ملیں گے تو کیفی صاحب سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا جیون ہے ان کا اور اگر بات صحیح لگی تو میں وہیں تمہاری شادی کروا دوں گا گھر والوں کو بنا پتا ہے چل کے دیکھیں تو صحیح اب وہاں جا کے دیکھا تو کیفی صاحب تو بڑا مفلسی کا عالم تھا لیکن یہاں پہ شاکر جی نے کہا کہ میں اس انسان کا ساتھ نبھاؤں گی یہ اگر مٹی ڈھوکر اپنا پیٹ پا لے گا تو میں اس کے ساتھ مٹی ڈھوگا اور باقی اس طرح سے ان کی شادی ہوئی ہاں مفلسی کا عالم رہا گریبی رہی ہے اور کٹنائیاں بہت رہیں شاکر کیفی بھی خود پھر تھیٹر میں کام کرنے لگیں اور کسی طرح سے بہتر طریق سے چل سکا لیکن یہ لف سٹوری رہی ان کی ساتھ یہ بڑی زوردست کہانی ہے ایسی اور ہی بڑی انوکی داستان ہے آج کی اس اپیسوڈ میں باتوں گا اور یہ دو گانے آپ کو ظاہر سی باتیں پسند ہی آئیں گے اور بڑا کٹن کام کیا ہے میں نے تھوڑا وہ سارے کا مکارما پانچ ہزار گانوں کا جو کلیکشن ہے جو آج کل گفت بڑا کیا جاتا ہے ممی کو گفت کر دو چاچی جی کے لئے لے جاؤ تو اس ان پانچ ہزار گانوں میں سے ایک کچھ نگمان جو ہیں وہ میں چون کے لائے ہوں ایسی اور ہی بڑے زوردست قصے اور یہ گانے صرف اور صرف کارما کلاسک پر موسیقی 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 تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم وقت نے کیا بے قرار دل اس طرح ملے جس طرح کبھی ہم جدا نہ تھے بے قرار دل اس طرح ملے جس طرح کبھی ہم جدا نہ تھے تم بھی کھو گئے ہم بھی کھو گئے ایک راہ پر چل کے دو قدم وقت نے کیا کیا ہسی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم وقت نے کیا جائیں گے کہاں سوچتا نہیں چل پڑے مگر راستا نہیں جائیں گے کہاں سوچتا نہیں چل پڑے مگر راستا نہیں کیا تلاش ہے ہچ پتا نہیں بن رہے ہے دل خواب دم بدم وقت نے کیا کیا ہسی سے تم تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم ایسے اپسوڈ کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں ایسے اپسوڈ کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں کل کی کس کو خبر ایک راتوں کے لیے در مجھے جینے دو موسیقی رات حسین یہ چاند حسین تُو سب سے حسین میرے دل بل موسیقی رات حسین یہ چاند حسین تُو سب سے حسین میرے دل بل اور تجھ سے حسین موسیقی اور تجھ سے حسین تیرا پیار تُو جانے نا موسیقی 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 پیار میں ہے جیون کی خوشی دیتی ہے خوشی کئی غم ہی پیار میں ہے جیون کی خوشی دیتی ہے خوشی کئی غم ہی میں مان بھی لوگ میں مان بھی لوگ کبھی ہار تو مانے نام یہ نیان دری دری یہ جام بھری بھری زرا پینے دو کل کی کس کو خبر ایک رات ہو کے نیڈر مجھے چینے دو مجھے چینے دو کل کی کسی 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 ک موسیقی اجلے اجلے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو بڑے لڑکیاں جو ہوتی ہیں گوڑیاں کے ساتھ کھیلتی ہیں تو شابانہ جی کو بھی کسی بچی نے کہتے کہ دیکھ میری گوڑیاں کتنی اچھی ہیں کتنی رنگ برنگی کتنی گوری چٹی اور اس ساری باتیں ہوئیں تو انہوں نے بھی اپنے اببہ سے کہا کہ بھئی اببہ مجھے بھی آپ گوڑیاں لا دیں اب یہاں پہ بڑی غیر معمولی بات کری کیفی صاحب نے گوڑیاں تو لے کر آئے بچی کا دل نہیں توڑا گوڑیاں لے کر آئے جو بھی ان کی اس وقت کمائی تھی جب لے کر آئے تو وہ گوڑیاں کالے رنگ کی تھی تو شابانہ جی نے کہا کہ کالے رنگ کی گوڑیاں کہاں بیٹا کالے رنگ کی گوڑیاں نہیں ہو سکتی صرف اجلی اجلی گوڑیاں ہوگی کیا اور شابانہ جی جو ہیں کالی گوڑیاں لے کے اپنی سہیلیوں کے بیچ میں جائیں اور سب کہیں یہ رنگ سے کوئی خوبصورت نہیں ہوگا خوبصورتی جو ہے وہ تو ہر رنگ میں ہے گوڑیاں اجلی ہو یہ ضروری نہیں کالی گوڑیاں بھی خوبصورت ہو سکتی ہے تو اس خوبصورتی کو اپنانا بہت ضروری ہے جب تک ہم اس طرح سے باٹھتے رہیں گے خوبصورتی کو رنگوں پہ اور چہرے پہ تو یہ سندیس جو ہے انہوں نے اپنی بیٹیا کو دیا وہ بہت چھوٹی تھی یہ عظیم شاعر کیفی آزمی صاحب کی ہے بڑا نرالا یہ قصہ ہاں اس ایویزورب میں کچھ قصہ آپ کے ساتھ باٹھیں وقت ملتا تو ایک آخر قصہ اور بڑا زبردست آپ کے ساتھ باٹھوں گا ضرور اور یہ گانے تو آپ سنی رہے ہیں اور بڑا کالیکشن چیئے تو سارے گامہ کارما میں پانچزار گانہ گوہ کالیکشن ہے تو وہ بھی بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ قصہ گوئی اور یہ گانے چل رہے ہیں ساپ کارما کلاسک فر یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں کس کو سناوں حال دلے بے قرار کا بجھتا ہوا چراہوں اپنے مزار کا اے کاش بھول جاؤں مگر بھولتا نہیں کس دھوم سے اٹھا تھا جنازہ بہر کا یہ دنیا یہ محفظ میرے کام کی نہیں 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 پیار کی ملے دشمن تو بھی نہ ایسی سزا پیار کی ملے ان کو خدا ملے ہے خدا کی جنہیں تلاش مجھ کو بس ایک جھلک میرے دلدار کی ملے یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں سہرہ میں آکے بھی مجھ کو ٹھکانہ نہ ملا گم کو بھلانے کا کوئی بہانہ نہ ملا دل تر سے جس میں پیار کو کیا سمجھوں اس سنسار کو ایک جیتی بازی ہار کے میں ڈھونڈوں بچھڑے یار کو یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں دور نگاہوں سے آنسو پہاتا ہے کوئی کیسے نہ جاؤں میں مجھ کو بلاتا ہے کوئی یا ٹوٹے دل کو چھوڑ دو یا سارے بندھن توڑ دو اے پربت رستہ دے مجھے اے کانٹو دامن چھوڑ دو یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں میرے کام کی نہیں آج کی شو کے سبھی گانے آپ سارے گامہ کاروان سے سن رہے ہیں سارے گامہ کاروان اس تحفے میں ہیں پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادیں ملو نا تم تو ہم گھبرائے ملو تو آکھ چھرائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو نا تم تو ہم گھبرائے ملو تو آکھ چھرائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کو دل کا راز بتائے تمہیں سیرا چھپائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے اوہ بھولے ساتھیاں دیکھیں جو شوخی تیرے پیار کی اوہ بھولے ساتھیاں اوہ بھولے ساتھیاں دیکھیں جو شوخی تیرے پیار کی پاچل میں بھر لی ہم نے سارے بہاریں سنسار کی نئی قدا سے ہم اس رائے پائے خوشیں لٹائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو نا تم تو ہم دھبرائے ملو تو آکھ چھرائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو تو آکھ چھرائے ملو تو آکھ چھرائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو تو آکھ چھرائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو نہ تم تو ہم جب رائے ملو تو آگ چرائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو تو آگ چرائے تبلے ہمیں بھی اسی رنگ میں پھر سے سنا دے بنسی تلیاں کھلا دے گورے انگ میں وہیں جو تانے آگ لگائے انہی سے آگ پچھائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ملو نہ تم تو ہم گھبرائے ملو تو آگ چھوائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے تم ہی کو دل کا راز بتائے تم ہی سیرا چھوائے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے کاروان کلاسک پر کیفی آزمی صاحب کے لکھے بڑے زوردست گانے آپ کے ساتھ میں بات رہا ہوں میں ہوں گورب شیر باستب اور کیفی صاحب کی جوڑی چیتنانند صاحب کے ساتھ بنی مدن موہن صاحب کے ساتھ بھی بنی اور بڑے ان کے گانے مقبول ہوئے لیکن ان کا ایک نا گانے لکھنے کا طریقہ بڑا نیرالہ جی اب پریڈیسور ڈیریکٹر نے کہہ دے کہ یہ یہ سیچوائشن ہے کیفی صاحب آپ کو گانا لکھنا ہاں میں لکھنوں گا اب مان لیجے فرض کیجئے کہ مہینے کی پندرہ تاریخ پہ یہ گانا ڈیلیور کرنا ہے دینا ہے پھر وہ میزک ڈیریکٹر جو ہے وہ سنگرز کو بھلائیں گے اور ان کو گانا سکھائیں گے اور پھر وہ گانا ریکارڈ ہوگا اب تیرہ تاریخ بیٹ گئی چوتھا تاریخ بھی بیٹ گئی اب آخری موقع آگیا ایک دم این وقت پہ این وقت پہ کیفی صاحب جو ہیں ان کو سارے اپنے ضروری یا غیر ضروری کام جاد آ رہے ہیں کہ ارے وہ دراز ہے میری اینک کہاں ہے اور وہ میرا پین کہاں گیا مو بلاک میں ان کا بڑا ان کو شوق تھا تو یہ پین کہاں گیا اور یہ کدھر ہے اور سارے چیزیں ہیں اور اب وہ آ رہا ہے کہ بھئی اب جلدی سے گانا بھیجئے کہ بھی صاحب کیا کر رہے ہیں تو بس ہے وہ بیٹھیں گے اور کھڑا 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 دے دیا کرتے تھے اور وہ صاحب وہ بلیکن ویڈ سینیما رہا یہ کلورٹ سینیما ہر یگ میں کیفی صاحب کے گانے جو ہیں بڑے مقبول ہوئے ہاں اور اس زمانے میں بہت سے شاعر آئے تھے جو دور گیت کر کام کرنے لگے تھے اور کیفی صاحب نے اپنا ایک الگ رتبہ جو ہے الگ میار کیفی صاحب کا جو رہا اس نے بہت مقبولیت حاصل کروائی تو یہ یہ طبیعت رہی صاحب کی اور کیفی صاحب کے بارے میں تو جتنی باتیں کی جائیں اپنی کام ہیں کچھ باتیں تو یہ گانے بیان کر رہے ہیں کچھ باتیں میں نے بیان کری ہیں اگلے اپیزوڈ میں ایک اور بڑے زبردست کلاکار کے بارے میں ہم بات کریں گے اور تمام کلاکاروں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے کارما کلاسک کے ذریعے تو آپ ضرور سنیں کارما کلاسک ہی لونہ میرے دل سے ہی لونہ میرے دل سے ہو میرے ساجنہ ہو ساجنہ ہو ساجنہ ہو ساجنہ ہی لونہ میرے دل سے ہی لونہ میرے دل سے ہی لونہ میرے دل سے موسکرا کے دیکھتے تو ہوں مجھے غم ہے کس لیے نگاہ میں موسکرا کے دیکھتے تو ہوں مجھے غم ہے کس لیے نگاہ میں منزل اپنی تم ملگ بساؤں گے مجھ کو چھوڑ دوں گے راہ میں پیار کیا دل کی پیار کیا کھیل ہے ہی رونا میرے دیسے ہو میرے ساجنا ہو ساجنا ہو ساجنا ہی رونا میرے دیسے کیوں نظر ملائی تھی لگاو سے ہس کے دل میرا لیا تھا کیوں کیوں نظر ملائی تھی لگاو سے ہس کے دل میرا لیا تھا کیوں کیوں ملے تھے زندگی کے مور پر مجھ کو آسرا دیا تھا کیوں پیار کیا دل لگی پیار کیا کھیل ہے خیلونا میرے دیسے ہو میرے ساجنا ہو ساجنا ہو ساجنا خیلونا میرے دیسے اس کارما کلاسک ریڈیو شو کو آپ اس پاڈکاست بھی سن سکتے ہیں on android and apple platforms موسیقی کوئی یہ کیسے بتائے کہ وہ تنہا کیوں ہے وہ جو اپنا تھا وہی اور کسی کا کیوں ہے یہی دنیا ہے تو پھر ایسی یہ دنیا کیوں ہے یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے موسیقی ایک ذرا ہاتھ بڑھا دیں تو پکڑ لیں دامن اس کے سینے میں سما جائے ہماری دھڑکن اتنی قربت ہے تو پھر فاصلہ اتنا کیوں ہے موسیقی دلے برباد سے نکلا نہیں اب تک کوئی اکلوٹے گھر پہ دیا کرتا ہے دس تک کوئی آس جو ٹوٹ گئی پھر سے بند آتا کیوں ہے موسیقی تم مسررت کا کہو یا اس سے غم کا رشتہ کہتے ہیں پیار کا رشتہ ہے جنم کا رشتہ ہے جنم کا جو یہ رشتہ تو بدلتا کیوں ہے کیسا لگا آپ کو یہ شو پلیس کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ہر ہفتے ہم کاروان کلاسک ریڈیو شو کا ایک نیا اپیسوڈ لے کر آتے ہیں سو ڈو ٹیون ان ایبری ویک اور سارے کاما میزک چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشنز کو آن بھی کر لیجئے تاکہ کوئی بھی اپیسوڈ مس نہ ہو موسیقی جھکی جھکی اسی نظر موسیقی موسیقی